کسی بھی دور کے جاہل ہونا بنی امیہ کی ناجائز اولاد اس مذہب کی حقانیت کو چیننج نہیں کر سکتی ہم اپنے مذہب کو کچی بکی روٹی سے نہیں اللہ کے قرآن سے ثابت کر دیں توحید سے لے کے تبرے تک ہمارا ہر عقیدہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے ہم کسی بادشاہ کی بیداوار نہیں ہیں ہم نے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پال کی اپنا مذہب نہیں بنایا ہم نے حارون رشید کو بیٹی کا رشتہ دے کے اپنی فقہ نہیں مرمائی ہم نے کوفے کے قسائی امام نہیں بنائے مدینہ کے سید امام بنائے مذہب نہیں ہم نے حارون رشید کو بیٹی کا رشتہ دے کر اپنی فقہ نافذ نہیں کروائی لطیف بھٹائی سندھ کی دھرتی پہ سویا ہوا امام زمانہ کا سپاہی وہ فرماتے ہیں مقصد ہے آیت قرآنی اللہ نے قرآن حجت کے طور پہ ہمارے درمیان بھیجائے بعض بغیرت جھوٹے بکواس کرتے ہیں کہ شیعوں کے چالیس سپارے نہیں ہیں اس قرآن کی لانت پڑے جھوٹوں پر سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں چھپے ہوئے نہیں ہوتے ہیں شارک سے لے کے غرب تک سرا سے لے کے سوریہ تک دعوے میں سچے ہو تیس سپاروں کے علاوہ کوئی قرآن دکھاؤ میں اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کرلوں گا ورنہ آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں اللہ فرماتا ہے اللہ کمزور ہے جو تیس کے چالیس سپارے ہو بے سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے پہلا حرف ہے بے ونناس کی سین پر ختم ہوتا ہے آخری حرف ہے سین بے اور سین بس یہ عربی زبان کا لفظ ہے بس یہی اللہ کا قرآن ہے جس آیت کو تو پسند کرے سارا قرآن نہیں اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت چون قرآن مجید میں سے اسی آیت میں سے اصول بھی ثابت کریں گے فرو بھی ثابت کریں گے قرآن خالی تلاوتوں کے لیے نہیں آیا ہدایتوں کے لیے آیا تو جو آنکھیں باندھ کر کے پڑے گا اندھا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا بسم اللہ ہائے دریف ہمیں فاخر ہے آیت میں نے پڑھی ہے بندرمہ پارہ سورہ مبارک بنی اسرائیل خدا بند کو دور سے رشاد فرما رہا ہے ترجمہ بعد میں کروں گا پہلے شان نزول بھیان کرتا ہوں کہ اللہ کو یہ آیت قرآن مجید میں نازل کیوں فرمانا پڑھی پروردگار نے یہ آیت کیوں نازل کی یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی تھی چڑتے تھے دونوں ایک دوسرے سے اسلام سے پہلے کی بات اگرچہ اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا پیغمبر آزم سے پہلے یہودی عیسائیوں سے لڑتے تھے یہودیوں نے عیسائیوں کو چڑانے کی خاطر ایک فکرہ مشہور کیا کہ قیامت والے دن اللہ ہر بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا بھائی ماندن قیامت والے دن ہر بندے کو اللہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا کس نے کہا یہودیوں نے کس کو چڑانے کی خاطر عیسائیوں عیسائی کیوں چڑ گئے ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں سلامت رہو آباد و شام اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جس زبان سے سیدوں کے ذکر میں خوش ہو کے بولا جائے اس زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مازم بھائی جاو کسی بندے کو میری تقریر کے کسی حصے پر کوئی اعتراض ہو شرم کر کے نہ بیٹھے مجھے اللہ کے قرآن کا واسطہ دیتا ہوں جیل میں نہ رکھے کھڑے ہو کے پوچھے لے کے پوچھے ہم ابو جہل کے بھی کارے نہیں مدینہ تول علم کے دروازہ کے پوچھے جھوٹے اشتہار جب وہ آکے جھوٹے مذہب کو سچا نہیں کیا جا تم خود انصاف کرو میں علی کا نام لیتا ہوں تم جال نہیں جاتے ہو اور فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے جو جال جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے علی کے نام سے جل دے ہو تم تو یوں ہی شہی قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلا حیدری علی کا نام سنگے جس کے سینے میں جلن پیدا ہو سمجھے دوزخ کی بیش کی وصول کر رہا علی کا نام سنگے دل میں دھندک بڑھنا جنت کی بیش کی ہے سامینہ کے نامی قدر یہودیوں نے کہا قیامت والے دن اللہ ہر کسی خو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا عیسائی چڑ گئے ہمارے نبی کا باپ ہے ہی نہیں نبی نہیں اٹھے گا تو امت کہاں سے اٹھے گی انہوں نے ان کے مقابلے پہ جواب تراشا اپنی طرف سے جواب بنایا انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں خیامت والے دن ہر بندے کو اللہ اس کی ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا باپ کے ساتھ اٹھیں گے یہودیوں کا خیال ہے ماں کے ساتھ اٹھیں گے عیسائیوں کا خیال ہے یہ اسلامی خیال نہیں میں قرآن پڑھوں گا کچی بکی روٹی نہیں پڑھوں گا باباں کے دوحل ممبر پر لاؤڈ سبیکر پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک بطالہ کی ذات سمی بھی ہے بصیر بھی خدا سن بھی رہا ہے خدا جانتا بھی ہے میں اس کے دین کی وقالت کرنے لگا ہوں مصطفیٰ کی شریعت کے نام پر سامین گرامی قدر آل محمد کی عزت کی قسم صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی کہ ہم باپ کے ساتھ اٹھیں گے یا ماں کے نام کے ساتھ اگر باپ کے ساتھ اٹھیں گے تو عیسیٰ کیسے اٹھے گا ایک فکرہ اتنے سو سال بعد میں بھی ممبر سے کہتا ہوں یہ فکرے اگر میں دونوں بھی صحیح مانوں کہ باپ کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی پھر ذرا آدم کو اٹھا کے دکھو سلامت رہو آباد و شاد رہو برانڈے علیہ توجہ فرمائے بھئی ذرا تکلیف کرنا بچہ صرف حسینہ بولی بھی سہی پھر تکلیف کر ذرا آدم کو اٹھا کے دکھاؤ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے آدم نہیں اٹھے گا تو آدمی کہاں سے تو نے جو بھی فکرہ بنایا مبنی بر جہالت بنایا بندوں کے بنائے ہوئے فکریں جعلی مدد حق بندوں کے بنائے ہوئے فکریں غلط ہوتے ایک بندہ جاگ رہا تھا رات کو جی جاگ دا بیٹھائی صبح کی آزان کا ٹائم ہو گیا مولوی نے کہا دی السلام خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے وہ آکے میں تو جاگ دبیر توجہ ہے یا نہیں جو فکر اللہ کے ہوں ان میں غلطی نہیں ہوتی جو فکر بندے بنائیں ان میں غلطی نکھلاتی ہے تو تسلیم کار یا نہ کار شگلی نومانی الفاروق میں مان گیا ہے کہ یہ میرے بزرگ کی ایجاد ہے اللہ تجھے وہیں پہنچائے جہاں تیرا بزرگ پہنچے گا